بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر شنف صاحب زدہ آپ کی حدمت میں سلام ارز کرتا ہے پروگرام ہے ایمرجنسی کالز اور جس میں پاکستان اور ایبروٹ کتنے بھی کالرز ہیں وہ ٹیلی فون کال کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر 03335121879 بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہے کہاں سے ہیں اور ان کا کیا مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگن ہاں جی حکم فرمائے کیونکہ اپنا آپ کا والا جو ہے نا already program وہ save ہو گیا ہے وہ citrus کے بارے میں جو تھا آپ کا جو secondary data ٹھیک ہے نا تو وہ میں نے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت بجلی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں UPS پہ ہی یہ record کر رہا ہوں اور اس وقت برحال یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ کریں یہ میرا اتنا چارجڈ بھی نہیں ہے موبائل کیونکہ اس وقت آٹھ بجلی کتنے کیا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت آپ کے پاس کیا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت ہمارے پاس آٹھ بجل کے پچیس منٹ ہو گیا ہے تقریباً اور آپ کے ہاں لندن انگلینڈ میں کتنا ہے نہیں میری گڑھی تھوڑی آگے ہے تین بجل کے انیس منٹ تو یہاں آٹھ بجل کے انیس منٹ ہے ہاں جی ہاں جی ہکم فرمائیں پرگرام دیکھ لیا آپ کو ہاں جی بہت صحیح کسی نے بھی نہیں رہنا اس دنیا میں ہے بلکل یہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے نا وہ اچھا نیکی کا کام وہ نوبل ڈیڈ ہے اور جتنا بھی اپنی آپ کی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے سپیشلائزیشن کس چیز میں ہے اور یا کس چیز میں آپ انجائے کر سکتے ہیں وہ کام کریں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک نوبل ڈیڈ ہے بلکل 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 ایک بات میں کہا کہ یہاں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کے بیر کی پروڈکٹیا ہے وہ پر ایک سٹے ہیں جب ترس سن کو بھی ایک سٹے ہیں اور آم سے یہ انہوں کی ایک بہت سٹے ہیں لیکن یہ اس مقصد کی اس پرکس کیلئے گیا جب آپ لگے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چھتا ہی ہے ہم بہت باریت رہنے کے لئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور میں چونکہ فوڈ سیکیورٹی کا ایک پروگرام تھا منسٹی اف فوڈ اینڈ اگری کلچر کا وہ تھا فوڈ سیکیورٹی کا کرب میکسیمائزیشن پروجیکٹ تھا جسٹ ایٹ واز ایک ہزار ایک گہوں میں تھا اور اس میں کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کا نالج کسی طرح بڑے لوگوں کی کپیسٹی بیلڈنگ میں بھی کام ہو رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے دور سٹیپس پہ ان کو فٹیلائزر اور سیڈ اور دوسری چیزیں انپورٹس جائیں وہ اگر پروائیڈ کر دی جائیں تو پروڈکشن بہت بڑے گی تو لیکن وہ تو منسٹی نہیں رہی پتہ نہیں اب کیا اللہ رحم کرے لیکن یہ ہے کہ اب میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن وہ بڑھ جائے اور جتنے بھی خاص طور پر چھوٹے کسان ہیں وہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ کس طرح آرگینک فارمنگ میں جا سکتے ہیں کس طرح کم سے کم پیسٹیسائیڈز کا یوز کر کے اپنے کیڑوں مکوڑوں سے اور بیماریوں سے وہ اپنی فصلوں کو اپنی سبزیات کو اپنے فروٹس کو وہ بچا سکتے ہیں ہے یہ ہاں ہاں جی اللہ ہاں جی بلکو سے ماشاءاللہ ہاں جی چھوٹی ہیں میں چھوٹی ہیں میں چھوٹی ہیں وہ کی تو آگا ہے خیوٹی ہیں میں چھوٹی ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں بہت سمائل کے بہت ساتھ تو یہ پی اشڈ کر رہے ہیں آپ ٹھائی آنچ کچھ کی ہیں ہاں جی نہیں ہاں جی نہیں میں خود دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان وہ کہتے ہیں نا گود سے لے کے گور تک انسان سیکھتا ہے میں خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں میں بھی روزانہ سیکھتا ہوں اور بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے سیکھنے کا سکھانے کا اور یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے علم وہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور باقی آپ نے جو جذبات کا جو آپ نے وہ نیو فیز اینڈ فیز پڑھ سن کے تو جو آپ نے جو مجھے لاس وہ تو ایسا زندگی کا میرا ساتھی وہ جس کو میں میں یقین کریں بہت مس کرتا ہوں اور بس اللہ کو منظوری پچھلے سر مزہ چکنے صحیبا الحمدلی الحمدلی مزہ چکنے مزہ چکنے مزہ چکنے صدقہ جاریہ نہیں وہ تو میں الحمدللہ جو ہی وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا میں نے ایک حدیث مبارک میں سنا تھا کہ سب سے زبردست جو صدقہ جاریہ ہے وہ ہے پانی تو میں نے سب سے پہلے تو ایک زبردست کولر لگوایا باہر نہ گھر کے باہر اور اس میں فیلٹرڈ وارٹر اور اس میں ٹھنڈا پانی اور لیکٹیسٹی یہ بڑا زبردست سسٹم اور دنیا وہ پانی پیتی ہے اور دعائیں دیتی ہے ایک تو اس کا صدقہ جائیہ یہ میں نے پھر دوسرا یہ میں نے جو چورو کیا سلسلہ پہلے بھی میں نوبل ڈیٹس کر رہا تھا میں زیادہ تار اس کے لیے بھی اور پھر الحمدللہ میں نے میں بارش بھی ہو گیا سنت کو بھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ گیا پہلے اپنا حج کیا حج بیتلہ گیا اللہ رب العزت نے وہیں دعا کی کہ یار اب نیکسٹ جو ہے اس کا حج کروں گا حج بدل پھر میں نے حج بدل کیا الحمدللہ تو ابھی اور میکسیمم قرآن پاک پڑھتا ہوں اور اس کو بخشتا رہتا ہوں بلکہ پچھلے حج میں بھی تین قرآن پاک تو میں نے وہیں پہ وہاں رہتے ہوئے آج کے دوران وہ ختم کیے تھے اور اس حج میں بھی تین قرآن پاک ادھر ختم کیے اور الحمدللہ ایسے بتانے والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ابھی چالیس قرآن پاک ابھی تک ختم کر چکا ہوں الحمدللہ اللہ قبول کرے ہاں جی الحمدللہ بلکہ صحیح بات ہے بلکہ صحیح بات ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح بلکہ صحیح اور کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ پہ اپنے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ رکھے اور اللہ تعالی آپ کو نیک کام کرنے کی اور جتنا بھی ہو سکتا ہے انسان کو تھوڑا چھوٹے دیکھیں کوئی بھی بندہ ہم لوگ سیلف میڈ لوگ ہیں اور وہ میں کہتا ہوں کہ بی نائس ٹو دہ لیٹل مین آن یور وے اپ یو مائٹ میٹ ہیم آن یور وے ڈاؤن ٹھیک ہے نا جتنا بھی ہو سکے آپ غریبوں کا کریں گے اپنے سے چھوٹوں کا کریں گے تو اللہ تعالی اس کا عجر دے گا اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں جس طرح بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں لوگوں کو مشورے دیتا رہا ہوں اور اس سے اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب کسی کا ابھی ایک بھینس تھی کسی کی وہ سلٹر کرنے لگے تھے تو میں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ اس کو آپ یہ فلان انجیکشن لگا دیں اور یہ دعائی دیں الحمدللہ الحمدللہ بعد میں وہ ہی اتنا دعائیں دے رہے تھے یہ ڈنگا بھنگا سے سوال تھا اور وہاں ٹھیک ہو گئی ایک لاکھ روپے کی کسی کی بہنس غریب کی بجٹ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اور نارم ہاں جی نارملی میں بارہ سے دو بجے تک کالز لیتا تھا پھر اس میں بہت زیادہ رش ہو گیا پھر میں زیادہ دیر تک کرتا رہا تک کرتا رہا اب میں نے یہ جو سلسلہ کیا کیونکہ فارن کنٹری سے بہت زیادہ کالز آتی ہیں تو وہ اس وقت نہیں ہوتے ہو ہارکہ ٹائیم چیم ڈیفرنٹ ہیں ٹائیمینگ ہمونکہ ٹھیک پھر آبھ ہی اگرینڈ سے آبھ ہی اگریس سے اگریس سے آپ سے پہلے اس فون سے پہ آپ گریس تیتا سعودی ایرپ سے مختلف جرمنی سے جرمنی سے ساؤتھ اوڈ آفریقہ سے جو کارنر پاکستان دنیا کے وہاں وہاں سے کالس آ رہی ہیں تو الحمدللہ میں سوچ رہا ہوں سب کے جواب دیتا جائے بسم اللہ بسم اللہ یہ میں یہ جو ٹیلی فون ہے یہ جو پروگرام ہے یہ جو جاتان ہے اس سب کو بھی چکارک Geradeeau یہ کہا رہا کہ میں آپ جائے کہنا ہے کہ میں م IU�f اللہ 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 لا دستہ تحکیرے ن سلام رک Gracie بلکہ میری ایک کتاب ہے میرا اکھا بتیجہ اس کا نام بھی ڈاکٹر ہے وہ میری پدیا پڑ پرانی کتاب ہے وہ سولگت پھول میری فکشن تو نارکوٹکز پہ لکھی تھی میں یہ پبلچ ہوئی تھی سیونٹی ایٹ میں پرینٹ ہوئی تھی怎么样 شوئی تو وہ میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ ہی خورم کو کیا تھا خورم ابن عارف اکبان میرا بتیجہ ہے اب ڈاکٹر ہے الحمدللہ اب پیمز میں ہے اب سعودیہ سنائے جا رہا ہے میرے الحمدللہ دو بیٹے دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹی تو اس کی میں نے پہلے حج سے پہلے اس کی شادی کر دی تھی وہ آج کل انگلینڈ میں ہے مانچسٹر میں ہے اور اللہ تعالی نے اس کو ایک بیٹا نایت فرمایا ہے مصطفی اس کا نام ہے بڑا پیارا بیٹا بچہ میں اب نانا ابو بھی بن گیا ہوں تو اس سے بھی انجائے کرتا رہتا ہوں اور باقی میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ادھر پڑ رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی بیلز بڑی آ رہی ہیں میرا خیال کوئی بندہ ملنے والا بھی آیا ہوا تو یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکی انشاءاللہ تینکیو غرم مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مکال کر کے بات کر کے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامیابیاں آتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث میں مبارک جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اللہ حافظ ابھی ایک اور کال آ رہی ہے یہ بات نکال لیتے ہیں فی مالا